جنتا ماغے جواب بیجی پی نے کانگریس سرکار کے خلاف موچہ ٹھون رکھتا ہے اور اس کی وجہ ہے کانون کیلئے پہلے روح کھٹی درست کرتے ہیں یہاں بپچ پہ رہ کے ہیے کبھی کانگریس نے بدحال کانون بیوستہ کو لے کر تبتال ان بیجی پی سرکار پر حملہ ور ہونے کا کوئی موقع نہیں پورا تھا نسل موچے سے لے کر شہری علاقوں میں law and order کو بڑا بدہ بناتے ہوئے کانگریس ہمیشہ بیجی پی کی رمل سرکار کو پھرتی رہی ہے لیکن اب کانگریس سبتہ میں اور بیجی پی کی پکس لیکن پہلے اور آج کے حالاتوں میں کوئی جیادہ فرق نہیں آیا ہے کچھ بدلہ ہے تو سبتہ پر کابیس پارٹ جبکہ کانون بیوستہ وہی پورا دی ہے یہی وجہ ہے کہ تردیس میں اپرادوں کا گراف نیچے جانے کے بجائے اور بڑھ رہا ہے اور بپکس لگاتار بھوپیس سرکار کی کاری شیلی پر سوال اٹھا رہا ہے آخر کیا بجا ہے کہ سبتہ پریورتن کے سال بھر بات بھی کانون بیوستہ بیہار ہے اس کا ہم بستار سے آج چلکہ کریں گے ساتھ ہی بات مرد پردیس کی بھی جہاں سی اے اے کے سمرکھن میں راجگر جلے کے بیعورہ میں ریلی نکال رہے بھاسپا کرکرطاؤں کی کلیکٹر اور ڈپٹی کلیکٹر سے بھی جھت کے بعد پردیس بھی راجگیت کرمہ بھی ڈپٹی کلیکٹر پیہ برما کے بال کھیچنے اور انہیں مارنے کے آروپ میں کچھ لوگوں کے خلاف اپائیا نے ترج کی جئی اس میں سے ایک آروپی کو پولیس نے گرفتار بھی کر لیا بیعورہ میں جو کچھ ہوا اسے کانگریس نے بیجے پی کی گنڈا گردی بتایا ساتھی سنگھ کے سلسکار پر بھی سوال اٹھا لیا دوسری اور مپکش نے معاملے میں آترامک روک پر پیار کرتے ہوئے 22 جنوری کو راجگرد میں بڑا پردرسند کرنے کی بات کے لیے لیکن سوال یہ ہے کہ ایسے نومت آئیت آتر کون گلت ہے اور کون سے یہ جاننے کی جی آج ہم کوشش کریں گے لیکن شروع 26 جنور کے ساتھ جہاں اپراز ہوتے بے حساب ہونے کی بجے سے قصورتی پر کانون ہے تو 36 میں بجے پی نے بے حال قانون بیوستہ کو لے کر بھوپیس سرکار پر سملا بولا یہ پہلا موقع نہیں ہے جب بیپچ نے بھوپیس سرکار پر بے لگام قانون بیوستہ کو لے کر سوال کھایا لیکن بجے پی کے تمام سوالوں پر سوویت ڈریمنٹی تامدھر ساہو کا جو بیان سامنے آیا ہے وہ بے حق ہی کھوکانے والا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر بیقتی کو سوالکھا تو نہیں دی جا سکتی ہے ہر بیوستہ نے یہ بیان اس وقت دیا رہا ہے جو پردیس میں کانون بیوستہ ضرورت نہیں ہے اور اپرانہوں کا گراف نیچے جانے کے بجائے اوپر جا رہا ہے NCRB کی جائدگی تازہ ریپورٹ سے بتاتی ہے کہ اپرانہوں کے معاملے میں خطیق ادھر سوالوے نمبر پر ہے دیکھا جاتے اس کتیب بے حق چیم پر جدت ہے ایسے میں دیمنٹی کا اس طرح کا بیان کسی کو بھی خاص کر دپکس کو پچھن سلا ہے چلیں اس کمدھیر مدے پر چلچہ کا دور سنو کریں اس کے پہلے دکھاتے ہیں اپنی خاص دکھنے کو ہتیسگر میں کیا واقعی کانون بیوستہ بدحال ہو چلی ہے کیا اپرانہوں میں پھر اس کا خوف ختم ہو گیا ہے یا پھر اپرانہوں کو مل رہا ہے راجنی تک سر رکھتا ہے یہ وہ اہم سوال ہے جو اندرانہوں سوالے کی سیاست میں رہ رہے کر اٹھ رہے بیٹے سال نو دسمبر کو پورو موکی منٹریٹ اوکسر نوان سنگھ نے پردیش میں بی لگام اپراد سر پریس کانفرنس کر کے اپیش سرکار پر حملہ بولا تھا آروپ لگایا تھا کہ راجنی تک سر رکھتا کی وجہ سے اپرادوں میں اضافہ ہو رہا ہے سرکار لگام لگانے کے بجائے اپراد سر کو سر رکھتا دے رہی رمان سنگھ کیس پریس کانفرنس اگلے ہی دن پورو مانٹری پریس مہون اکروال نے پیس بارتہ کر کے بگتری کانون سرکار کھولے کر بھوپیش سرکار کو آڑے ہاتھوں لیا تھا اس کے بعد سال بدلا لیکن کانون سرکار کے نام پر بیٹے پی کانون سرکار کے خلاف آکرامہ گروہ نرم نہیں پڑھ بلکہ بپک شبتوں سدن سلے کر سڑک سڑک ہر موٹسے پر بھوپیش سرکار سے بار بار یہ سوال پوچھ رہا ہے کہ اپرادیوں پر لگام آخر کب اور کیسے لگے گی بیٹے پی کا آروف ہے کہ بیٹے ایک سال میں راجے کی کانون بیوستہ لیچن ہو گئی ہے کانگریس کارکلتا تھانوں میں جا کر تی آئی کو دھمکا رہے گا اور گرہ منطری جس طرح سے بیان دیتے ہیں اسے لگتا ہے کہ کانون جو لستہ کی سمجھ نہیں ہے ادھر کانگریس پر بکش بر تن کس رہی ہے کہ بیٹے پی اپنے پہلے کارکال میں ہوئے اپرادوں کی پنے پر اچر دیکھیں تر کچھ بولے مگت ایک ورش میں جس پرکار سے اپرادیوں کے حوصلے بلند ہوئے ہیں یہاں کے گریہ منطری ان ساری باتوں سے انبیق ہو کر جس پرکار کی بیان باجی کرتے ہیں اسے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ سرکار کیول اپنے راجلیتک ہیت کو سادھنے میں لگی ہے پردیش کی جنتہ کو اور اپرادیوں کے حوالے کر دیا گیا ہے دربھاگے کی بات ہے کہ بھاجپا سمویدن شیلتا نہ برکتے ہوئے ایسے معاملوں میں بھی اس ترہین راجلیتی کر رہی کانون ویوستہ کو لے کر ستہ فکش و وفکش میں وار پلٹ وار کا دور جاری ہے لیکن ان سب کی بیچ افسوس کی بات یہ ہے کہ جو ہونا شاہیے وہ نہیں ہو رہا یعنی سسٹم کو درست نہیں کیا جا رہا ہے اب بھلا ایسے میں اپرادوں کا گراف نیچے جائے بھی تو جائے کیسے سوراج ایکسپریس کیلئے رائپور سے آششتیواری کی ریپو اپرادوں میں گھٹنا بڑھنا ایک سرکار چلتی ہے تو چلتا رہتا ہے کبھی باہر ہوتا حالکہ اس سمیں آٹھ پرتیسط اپراد بڑھ گئے ہیں پچھلے سال کی پنگنا میں لیکن گریم منتری کا اس طرح سے بیان دینا جمعہ واری والی پاد ہے کہ ہر بیکٹی کے پیچھے پولیس نہیں لگائی جا سکتی اتنے بڑے بیعپاری ہے ان کا اپاران ہو گیا ہے بارہ دن سے پتا نہیں ہے ایسے میں یہ بیان تھوڑا سا آپ کو اٹھپٹا نہیں لگ رہا آپ سے ہی انجاننا چاہیں گے ترپاڈی جی اصل میں گریم منتری جی کے بیان کو ستندرب سے کاٹ کر لیا جا رہا ہے دراصل ان سے پوچھا تھا کہ سومانی جی کا کب تک پتا لگے گا اور کیوں نہیں کیوں اپاران ہو گیا تو گھٹنا ہے تو گھٹتی ہے تو اس ستندرب میں گریم منتری جی نے کہا تھا کہ ہر بیکٹی کو تو نہیں دیا سکتے سرچہ کی جمعہ لیکن میں آپ کو بتا دوں کہ پچھلے ایک سال میں پردیش میں کارون ویستہ کے سسٹم کو صدارنے کا بہت زیادہ پریاس کیا گیا ہے اور پچھلے دلوں میں جو بھی گھٹرائے گھٹی ہیں چاہے اپران کی ہو چاہے بلتکار کی ہو ڈکیٹی کی ہو ان گھٹتاؤں کے اپرادیوں کو ترن دبوٹ کیا ہے کیونکہ یہ سومانی والے معاملے میں ویلم بچھلی ہو رہا ہے کہ اس میں جو بیار کے الگ الگ گینگ کے آپریٹرز ہیں ان کے کلو تک پہنچنے میں سمجھ لگ رہا ہے لیکن وہ بھی پہنچ چکے ہیں لیکن یہ سویدن شیر معاملہ ہے ہم کو اس مدیوک پتی کی جیون رکھچہ کا سوال ہے ان کے پریوار کے سویدنہ کا سوال ہے اس لئے اس کو اجاگرد نہیں کر رہے ہیں پورا پولیس فورس ایسی میں لگا ہوا ہے سوال یہ اپراد تو ہوں گے لیکن اپراد کو اپرادیوں کو پکڑنے کے لئے کس مستہدی کے ساتھ کس تیجی کے ساتھ پولیس سکری ہوتی ہے وہ دیکھنے کی بات ہوتی ہے اس معاملے میں ایک سال کا جو ریپورٹ کارڈ ہے ہمارا وہ بہت ہی کارگر ریپورٹ کارڈ ہے اور میں بتا دوں پندلہ سال میں رمل راج میں پولیس پرشاسن کی ویاسطہ جو ایک دم بگل گئی تھی اس کو پٹی میں لانے کا کام ہم لوگ نے کیا ہے تو جیچند بیت کا اپراد ہوا وہ چھے مہنے بعد پکڑ میں آیا ابھی سے مصرہ کا اپراد ہوا بہت ویلم سے پکڑ میں آیا یعنی اس کارکار میں جو اپراد کے گینگ والے تھے وہ ٹین کو ہائی جیک کر کے اپرادیوں کو چھڑا کے لے گئے برلیانی جی بات اس کی نہیں ہے آپ آپ کو سرکار وہاں کی جنتہ نے آپ کو سرکار میں بتھایا ہے آپ کی سرکار ہے آپ اگر پچھلے کارکال نیجی پی کارکال کی دہائی دیتے رہیں گے یہ سرکار جنتہ کے ساتھ اچھت نہیں ہوگا ہمارا سوال یہ ہے کہ آپ نے کہا پکڑا ہے لیکن پکڑنے کے بابجود یہ نومت ہی کیوں آ رہی پکڑ میں تک کی کانون بیوستہ خاکھی بردی کا بھائیت اصل مابت ہو گیا ہے نو سو والاتکار کی گھٹنائیں ہوتی ہیں پورے شکرگڑ میں ایک سال میں جس میں بیس پرکیسٹ لگ بھائیت دو سو اکیلے رائی پور راجزانی میں ہو جاتی ہے جہاں آپ لوگ سب بیراجمان ہیں سوال یہ اٹھتا ہے اور اتنے دی منتری ہیں وہ سانسد بھی رہے ہیں ایسی ستھتی میں ان کا یہ بیان دینا کہ ہر آدمی آپ نے بھی کہا کہ ان نے کہا کہ ہر کسی کے پیچھے پولیس نہیں لگائی جا سکتے وہ یہ بھی کہا سکتے تھے کہ بلکل نسکت طور پہ پولیس ہماری لگی ہوئی ہے ہم جلدی سفلتہ پر آپ کریں گے جی جی لیکن میں آپ کو بتا دوں ترپاڈی جی یہ جو اپرات کی گھٹنائیں بڑھی ہیں اس کا اممول قارن یہ ہے کہ دیش میں جو روزگار تھے وہ روزگار نوٹ بندی اور جیسی چھن گئے دو کھولوں کو روزگار دینے کی بات کی تھی موڈی جی نے وہ بے روزگار کو نوجوان کو روزگار نہیں ملا تو بے روزگار بھی اپرادوں کی بڑھوطری میں بہت بڑا کارن ہے اور یہ پورے دیش بھی گھٹنائیں بڑی ہیں اب دکھا دیئے ہے کہ بلت کاریوں کو فالسی کی سجد سنانے کے بعد بھی ان کے من میں بھے قائم نہیں ہو رہا ہے تو یہ سماج کے لئے بہت چندنی ویشہ ہے اس پر بھی ویچار کرنا پڑے گا سماج میں کس طرح کی چیزوں کو فیڈ بیک دیا جائے تو یہ بلت کار کی گھٹاوں میں بڑھوطری فالسی کی سجدہ بھی سے کرنے کا کام کی ہم لوگ آج پرسط کیسے بڑھ گئی گھٹ آج پرسط پچھلے سال کے آکڑے گل سال آج پرسط گھٹ بڑھی ہے کس دروس سال پھر بھی پھر پھر جی پولیس تو اپنا کام کرتی ہے لیکن جو ساماج برائی ہے اس پر تو ساماج کو بھی چندہ کرنی پڑے گی اب یہ آپ کو بتات دوں کہ پچھلے کچھ سالوں میں پچھلے پندرہ سالوں میں آدی واسی آسرم میں نابالک لڑکوں کے ساتھ ریت کے چیسر پتہ نہیں چل پایا تو تو اچھانک جب کلیٹر گئی تھا وہ پام لہ کھلا تو یہ ساماج لگوں کو بھی چندر کرنا پڑے گا اور اس پر ہنگ کچھ لگانے لئے کٹھوتا سے پارت کرنا پڑے گا اس لئے ہم فالسی کی سرکار آتی جاتی ہے لیکن ایک دوسرے پکش آروپ لگاتے آروپ آپ کبھی ہوگا اس دوران لیکن اگر کوئی اپہن کی گھٹنائیں آپ کے سمیں بھی رہی ہوں گی تو اتنا جلدی کبھی سفل ہو جاتی ہے پولیس کبھی نہیں سفل ہو پاتی ایسے میں اب آپ تک کیا آروپ ہے برنی آری جی دیکھیں ترپاٹی جی کچھ تیجے ہیسی ہوتی ہے جن کا راجنیتی کے حساب سے جکر نہیں ہونا چاہیے یہ قانون ویوستہ ہے اور سرکار کا کرتا ہے کہ ہر ویقتی کو سرکشہ دے یہ کہنا کہ ہر ویقتی کے لئے فورس ہمک چھڑکنے کا کام کرتے ہیں گرہ منطری جی ان کو سمیدنا پرکٹ کرنی چاہیے اس پریوار کے پرتی جن کا رو رو حکر برا حال ہے ان کے گھر میں لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں سے اگر آپ کا ہمارا کوئی پریوار کا صدد سے جس کا اپران ہو جائے تو کیا اتتی ہوگی اور ایسے میں آدمی سرکار سے کیا پیکشہ رکھتا ہے کہ آپ آئیں ہماری مدد کریں نہ کہ آپ ایسے بیان دے کہ ہمارے وقتی کو سرکشہ نہیں دے سکتے آپ نو سو بلاتکاروں کا جو آقرہ دیا ترپای دی دس مہینے کا ہے یعنی کہ تین سو دن میں نو سو بلاتکار پرتی دن تین بلاتکار چھتیز گھر میں ہو رہے ہیں رائیدانی رائیپور میں اسی ہتیاں ہو گئی ہیں ارے اپرادی کو پولیس گرفتار کرتی ہے چار بلاتکار ایک مہینہ کو اتنے وار کرتا ہے کہ اس کو دھائی سو تاکے لگتے ہیں اور دو دن تڑپ تڑپ کر وہ مر جاتی ہے گرائی منتری جی کے گھر کے تین کلومیٹر کے دائرے میں عوید ویعاپار کا اڈڈہ بنتا ہے اس کو سرکار ایک سال کے بعد اپرات بڑھ رہے ہیں اتنی گمبیر پرستی ہے کوئی ایک کارن نہیں ہوتا ہے تو پارٹی جی اپرات بڑھ مجھے لگتا ہے کہ اگر شراب اور جو نشے کی لط والی چیزیں ہیں وہ بہت ایزلی اویلیبل ہوتی ہیں تو نشے میں بھی اپراد گتی ویدیاں بڑھتی ہیں اس کے علاوہ سرکار کا جو رویہ ہے جو گرہمنتی جی کے بیان سے جلگتا ہے اس کے علاوہ سارے آخریں ہمارے پاس ہیں کس پرکار بلات کس پرکار اپرن اور کس پرکار ہتیا کی گھٹنائیں اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں اس کے بعد اس پہ قدم اٹھانے کی ضرورت ہے لیکن قدم نہیں اٹھایا جا رہا ہے اس پرکار کے بیان دیے جا رہے ہیں جس سے یہ لگتا ہے کہ یہ سرکار لوگوں کی سرکشہ کرنے میں اسمرت تو ہے لیکن آگے بھی کوئی بہت زیادہ لوگ ان سے اپیکشہ نہ کریں اور یہ لوگ جیسا کام کر رہے ہیں ویسا ہی کرتے رہے بلکل چمنانی جی ایسے بات سہی آپ کے سمی 15 سال بلکل 36 گھر میں آمن چین تھا لیکن NCRB کی ریپورٹ آئی ہے وہ آپ کے سمی کی ہے انتن سال کی جیس میں 36 گھر ہے وہ کبھی پورے 20 نمبر سے اوپر ہی مجھے ترپاٹی جی اس چیز کو کہنے میں دکھ ہوتا ہے ہم پیچھے کی سرکاروں میں جائیں مطلب ایک لائسنس ملتا ہے سرکار کو کی لوگوں کا اپران بلات کار ہٹیائیں اور لوٹ ہوتی رہے کیا ہم تلات مک ادیان کریں اور لوگوں کو مرنے دیں 900 جو بلات رہنگے تو ابھی کی ستتی بھائی ہے پر مجھے لگتا ہے کہ انسانیت اور سرکار کا جو دشتی کون ہے یہ ہونا چاہیے کہ ہم کو کانون ویوستہ کو کیسے بہتر کرنا ہے نہ کی کی پھلا سرکار نے اتنے اپرات کی تھے تو ہم کو اتنے اپرات کرنے کی چھوٹ ہے کمپیریزن کی بات نہیں ہے پہلے ہی شبد میں نے کہا کہ اس کو راجنیتی سے ہٹ کر دیکھنے کی ضرورت ہے مروڑ کی پیش کیا گیا ہے یعنی آپ اور ہم میڈیا نے سندر سے کٹ کر دیکھا گیا ہے سندر سے کٹ کر دیکھا گیا ہے بار بار ادیوک پتی کے ماملے میں باتیں آتی ہیں تب بھائی ہم پورا پریاش ہے کی سومانی جی کے اپرہن کے ماملے میں ان کی جیوان رکھچہ کی جائے اور اپرادی کو پکڑ لیا جائے گا اور سومانی جی کو سرچت لے آئیں گے بار بار جب پوری نے بولا بھائی ہر میکتی سرچت ہو جی سرچت منو جی لیکن ایک بات میں بتا دوں بولی ہے بار لین صاحب ترپاڑی جی میں پوری بات کر لوں یہ جو ہمارے بھائی جنت پارڈی کے بات کر رہے نا تو اپراد جدرہ ابھی بتا رہے ہیں میں تلنا میں نہیں جانا چاہتا ہوں اور سرکار کتنی ملسلی سے کار کرتی ہے پور مکھی مندی ڈاکٹر رامان سینجی کے پرسنل اسسسٹینٹ پی او ایس دی گتہ جی اپنے گھر میں اگنابار کی ساتھ لگاتا بلدکار کر رہے تین سال سے وہ پرکر ہمارے سنگیان میں آیا ہم نے اس کو گرپتار کیا اور جیل میں ڈالا ہے جی جی اترے پر آدمی کے پورو مکہ مدیر اٹیش رہے او ایس ایس سکار کاروائی نہیں کرتی ہے چار سی سمیہ پر داکیر ہوتی کاروائی ہوتی ہے مکہ مدیر جی گپتہ جی گھر میں تھوڑی جا رہے وہ ہوتی ہوتی نہیں ہوتی 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 کارو میاستہ کے ماملے میں ہمارا پولیس پسر تمام سکری ہے اس ماملے بلکل بہت سکری ہوتی میں کاروائی کرتے تو ہائی کور چلے 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 چمیرانی جی ہم آپ کبھاس آئیں منوز جی لے لیں منوز جی جا چلے دیکھیں بلکل اس میں ہمیشہ یہ مانا جاتا ہے کہ گریہ منطری جیسا جو پد ہوتا ہے وہ بہت ہی مہت پد ہوتا ہے اور پورے راج میں کانون انیورسطہ کی جمعیداری انتیم طور پر انہی ہوتی ہے اور ایسے میں ہمیشہ ان کو سنیم سے اور پوری جمعیداری کے ساتھ جیسا کہ پورا جو لوگ تنتر میں سدھانت ہوتا ہے کہ وہ انتیم طور پر وہ جمعیدار ہوتے ہیں اس لیے جمعیداری ہے اور نشیب طور پر جو سدھانتی گروپ سے دیکھیں تو راج جی کے پرتیک وقتیوں کی رکشہ کی جمعیداری راج سرکار کی ہوتی ہے اور ایسے میں یہ کہنا کہ ایک جمعیدار پدوں پہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کو اس بات کی سمویترہ ہونی کیونکہ بیان کا ارد خاص طور پر پیڑت پریوار پر کیا اثر ہوگا جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ اس کو دوسرے طریقے سے کہا جا سکتا تھا جیسا میں کام کر رہی ہے جیسا والیانی چاروں دیساؤں میں ان کو کھوجنے کی بھی جا رہے ہیں تو اس بات کو دوسرے طریقے سے کہا جا سکتا رہا یہ بیان تو نشط طور پر ایک جمعیدار پد پر بیٹھے جو منتری ہیں جو کی ایکسپیرینس کوئی نیا آدمی ہوتا سمجھ میں آتا ہے سامرد ساہو پر میں بلیانی جی بلیانی بلیانی پوری طرح سے کانون بیوستہ سمنانی جی بیپکس میں ہے ان کا آپ نے سنائی ہوگا کیا انتر دیکھ رہا ہے آپ کو ہلکا پھلکا دیکھئے ہم تو آنکھڑوں کے آہار پر نشکرس نکالتے ہیں ابھی ہر سال سال کے شروعات میں پولیس پیسی ہوتی دوہزار اٹھارہ میں جو کرائیم ہوا دوہزار انیس میں کرائیم ہوا ان دونوں میں کیانتر تھا نشکرس طور پر ہر سیکٹر میں جو فگر انہوں نے دیا تھا اس کے مطابق ہر سیکٹر میں اپراد میں ہی جاپا ہوا ہے تو اس بات میں بلکل کسی طرح کی کوئی شنکہ ہے کہ 2018 کی تلہ میں 2019 میں اپراد میں بڑھوتری ہوئی ہے ہر ایک کٹیگری میں چاہے ہتیا ہو بلککار ہو چاکو بازی ہو یہ سب کیول جو پول ملا پولیس کی بات کریں تو نکسل واد میں نشطی طور پر لیکنی کمی دکھائی دیتی کوئی بڑی گھٹنا سال آلیس گھنٹے کے اندر ڈیٹیکٹ کرنے میں سفلتہ پرابط کی ہے تو انویسٹی گیشن میں کافی تیجی آئی ہے لیکن جیسا کہ آپ نے بھی کہ سر کی جو پولیس کا کام ہے گریم اترالی کا کام ہے اس کو اپراد ہونے سے ہی روکنا ہے اپراد کے بعد کام کرنے سے ٹھیک ہے اس بارے میں شاواسی مل جاتی ہے لیکن سرکار کا کام اپراد کو کاریت ہونے سے روکنا ہے تو کہیں کہیں اس دشا میں پولیس کو پھین ہی کہا جائے گا سرکار انہی کے آکڑے ہم کوئی آروپ نہیں لگا رہے ہم کوئی آروپ نہیں لگا ہر سال ایک تاریخ ہوتا تھا اس بار ابھی تک نہیں ہو پایا ہے اس لیے پورے راجی کے سندر میں آکڑے میرے پاس نہیں لیکن رائیپور پولیس نے جو رائیپور کے ایس پی نے جو پریس کانفرنس لیا تھا اور رائیپور جلے کے سندر میں جو فیگر بتایا تھا لوگ جاگ روک ہوئے ہیں اور پہلے بہت لوگ جو ہے ایف آئی آر ریجسٹر نہیں کرتے تھے لیکن ہم جنتہ سے زیادہ جڑاؤں کے لیے ان کے ہر ایک شکایت سیدھے ایف آئی آر میں کنورٹ کر دیتے تو یہ ان کا اپنا ایک ترک بھی ہوتا ہے سنکھے گرہ منتری جی جی ورلیانی جی میں جاننا چاہتا ہوں کہ اتنا دویلت ہو گئے گرہ منتری جی کہ ان کو ایسا بیان دینا پڑا یہ مانتے ہیں کہ آبادی کے مان سے پولیس بل کی سنکھیا کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ایسے بیان کی آرشکت تا کیوں کیا ہوتا ہے سمجھل شیل معاملے میں گرہ منتری یا پولیس پرشاشن صحیح صحیح جانکاری اسے نہیں دیتا ہے کہ پہلا ہمارا عدیش یہ ہے کہ جس ویتی کا اپراد ہوا ہے اس کے جیون کی رکھشت کی جائے تو لگاتار اسی کو قردے کے بات ہو سکتا ہے کہ گرہ منتری موسی نکل گئے ہوں لیکن گرہ منتری نے اس پرش کیا تھا کہ پوری طاقت لگی ہوئی ہے میں آپ کو جارگری دے رہا ہوں اسے پی جب پی پی ہار کے طرف اسے سی پی ٹیم گئی ہوئی ہے ہندوستان کے چاروں دشاہ میں ٹیم گئی ہوئے نیپا تک ہماری ٹیم پہنچی ہے تو ہمارا پہلا دیش یہ ہے کہ جتنے بھی اپران ہوئے ہیں ایک سال کے دوران ان کو چوبیس گھنٹے آر تاریس گھنٹے میں ان اپران کرتا ہوں سے چھوڑا لیا گیا ہے اور یہ جو اپراد کی بات کر رہے ہیں یہ بس صحیح ہے کہ اپراد کی پہلے ایف آئیر ہوتی نہیں تھی میں خود بھوکت بھوکی ہوں رحمان راج میں خود ایف آئیر لینے گیا تو کاغج بھلے درد نہیں کیا لیکن ہماری سرکار نے آن ایف آئیر کی ویسا کی ہے تو اس سے اپراد کی سنکھ ایف آئیر بھوکی دکھ رہی ہے لیکن ورلیانی جی دیکھئے پترگاروں کا کام ہی کرید نہ وہ نہیں کرید یں گے تو بیان کسے سامنے آئیں گے لیکن صندر میں اپنے مجھا صندر وہ ہی تھا ان کا وہ ہم ہر سرکار کا دائی تو ہے پتر دائی کی جی ون سب بھٹی کریں تو بھرا دائی تو سرکار کا اسے ہم دو ہی پیش اٹھنے والے ہیں سلی کبھنالی صاحب بہت شاند پردیش ہے سلی صاحب بہت شاند پردیش ہے یہ اپراد گردی ہیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں سر جو ابھی ہمارے ماننے کانگریس کے پرواکتہ نے یہاں پہ جکر کیا پورو منخی منتری کے اوزدی کو پکڑا اور اس کو بہت بڑی ایک اپلبدی بتائی گئی تو یہ درستی کون صاف ہوتا ہے کس پرکار راجنیتک معاملوں میں تو آپ کاروائی کریں جس سے راجنیتک مائلیج مل سکتا ہے لیکن اگر یہاں پہ کانگریس اس راجنیت گاؤں کی لرکی کے اپرادی وں جیسے شہر میں رائے گھر سے پرنے آئی اپنے ماباپ کے سپنوں کو پورا کرنے آئی دو بچیوں کے ہوسٹل میں گھش کر کے اپرادیوں نے اتنے گندے اور بربرتہ طریقے سے مارا کہ ان کی لاشیں دیکھنے لائق نہیں تھی اور پولیس کہتی ہے کہ ہم نے ان کا کیس ریجسٹر کیا تو ان کے اوپر احسان کر دیا جو بکتا آرہ اپنے سے پتا چلتا ہے جو 36 گھر سب سے بڑا نیچ سلائی پرابی خیتر جو ہے اس میں تو کمی آئی ہے نکسل گتنی پر پر کمی آئی ہے آپ کے سمت برلیانی جی پوری 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 سرکار میں آتے ہی سر کانگریس سرکار آتے ہی ہم نے اپنا ایک ویدھائی کھویا ہے سیما منڈا بی جی کی ہتیا ہوئی ہے ہم نے کہا نکسل گھتنا میں یہ ان کے حساب تے ساڑھے پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار بھی مل گیا سر ان کے اکڑوں پر جائیں سر کوئی وشواز نہیں کرتا ان کے کھیل منڈی نے خود کہا تھا کہ آکڑے غلط پرستو ہو گئے تو ابھی اس کی جانچ کر رہی کمیٹی کی ڈینٹ بڑھا دی تو کریں نے سر اپ رادیوں کو پکڑیں مکھے منڈی جی کہتے تھے میرے جیب میں ثبوت ہے وہ چاٹ اور کرتا کہا مکھے منڈی نے اپ رادیوں کو سجا دیں جنتا کو بتائیں کس نے ساجز کی تھی کریں نے سر ہم تو کہہ رہے ہیں چلیں جی میں بتاؤ یہ چاہتے ہیں کہ عام آدمی کے ساتھ بلدکا کا کیس ہوتا ہے اس کے قلعہ تو کاروائی ہوتی ہے یہ چاہتے ہیں بڑے پت پر ہے اس کے خلاف کاروائی بات کرو یہ مان کرے بڑی سے بڑی ساتھ ہوتا ہے پورا پرشا اور دھیرم گھاٹی کے معاملے میں نائیہ جات کو ٹھنڈے بسے میں ڈال دیا ہے نائیہ کاغل جی راستر کار کو جات کرانا چاہتے تو یہ دوڑا مان جنے دکہ کی کیا ہے چھتری گھر میں بھات جنت پانٹی اپنا ہار پچا نہیں پا رہی ہے اس لئے آرو پتیار کی رہی کچھ بھی کہنا ہے بھائی 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 کام کر دی بھائی آپ کے پی بھائی بتا رہا ہے پہلے سے وہ تو ہم بتا رہے ہیں کہ ہم آن لائن ریکارڈ کیے ہیں آن لائن ریکارڈ نہیں ہوتا تھا لیکن سوال یہ اپراد بھائی بھی ہے تیجی سے کاروائی بھی ہوئی ہے اپراد کو کام بھی ہوا ہے بہت پرانہ بہت بہت سنشی تیجی سے کاروائی ہوئی ہے کاروائی چلتے اپراد کیوں بڑھ پا رہے ہیں سر جیسا کہ رائی پور پولیس نے کچھ ایک معاملوں میں بہت تیجی دکھائی اور بہت جو بلائن قسم کے مردر تھے ان کو ڈیٹیکٹ کیا اور وہاں تک پہنچی تو اس بات کی لیے ان کو ہم نے سر بھی لیکن کچھ ایک معاملے جیسے چمدانی جی نے بتایا وہ بھی چنتہ کے ویشے ہے کہ ان کے خلاب چلان پرستو نہیں ہو جس کے قارن وہ اپراد چھوٹ کے جمانت پر جاتا ہے اور جا آپ کا ہمارے ساتھ سرچہ میں جو دیکھ لے تو چھتیز گھر میں بیٹے ایک سال کے دوران بالات کر کی نو سو سے جیادہ گھٹنائے گھٹی صرف رائی پر میں دو سو سے جیادہ معاملے درگی ہیں مطلب بیس چیز پیس جیادہ گھٹنائے رائی دھانی میں ہی ہوگئی جہاں پوری کی پوری سرکار بیٹھ ایسے سرکار کی کمتہ کبھی سے ہونا چاہیے وہی پردیس میں نسیلی جواہوں کا کاروبار خوب پھل پھول رہا گورنیلہ میں سونہ سال کی بچی سے نسے میں جھوٹ جھوٹ دکھ درمگی کرتا ہے مروہی میں یوٹی کے ساتھ ہونے کی جواہ ہو جاتی ہے تھانوں میں موت کے معاملے بڑھ رہے ہیں ایسے میں سرکار قانون بیوستہ کو پر لانے کے بجائی یہ تکھے کہ دیجے پر انہیں کارکار میں اپر آدھیوں کو دیکھے تو پھر بارداتوں کو بڑھنا لاجبی ہے پھر 36 گر کے بعد بات جہاں بیعورہ میں تھپڑ کان کو لے تر سیاست کر لگی ایک اور بپکس آگ بھولا ہے تو ستھا پکس اس پر لگا تال تنج کر چلئے ایسے اب چلچہ تماثے پر پوخان کو لے کر ناگلتا سنسوذان کانون یعنی سی اے کو لے سروح بباد تھننے کا نام جلتا انگلیز بڑھ پردیش کے راجگر میں سی اے سمرت میں پردر سن کر رہے بھا سفا کر کر تا ہوں اور ڈپٹی کلیکٹر پویا برمہ کے بھی کمک کی اور پھر ان کے باد بال کھیسنے کے ساتھ لات مارنے کے بعد کلیکٹر نیوی نیوی اور ڈپٹی کلیکٹر پویا برمہ کا بھاچپائیوں کو تماثہ سجلنا اس پر سیاست کر بھاورہ میں کل جو بوال کٹا اس نے سامل قریب 650 لوگوں پر کیس کر جبکہ بہلا اکثر کی چھوٹی کھیسنے والے دو بھاچپا ترکتاؤں کے خلاف F.I.E.R. ترکیز پانمو پورسیم سورا